اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو محمد وحاب مرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آج سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم موسٹ امپورٹن فیزکس ایم سی کیو فار یو سیٹ ٹوئنٹی ایٹ میٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری ڈسکس کریں گے ڈیر سٹوڈنٹ اپکمنگ یو سیٹ اگزیم کے لیے ہم نے فیزکس کے فیفٹی موسٹ امپورٹن ایم سی کیو شورلس کیے تھے جن کو ہم نے یو سیٹ کے پاس پیپر کے پیٹرنز اور ٹرینز کو فالو کرتے ہوئے تیار کیا تھا چونکہ یہ ایم سی کیو آرریڈی یو سیٹ کے اگزیم میں کافی باری ریپیٹ ہو چکے ہیں تو میکسیم چانسز ہیں کہ ٹوئنٹی ایٹ میٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری کو ہونے والے یو سیٹ اگزیم میں یہ ایم سی کیو پھر سے ریپیٹ کیے جائیں گے اس کے ایک پارٹ کو آرریڈ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے جس میں ہم نے فرس ٹوئنٹی فائی ایم سی کیو ڈسکس کیے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اس ویڈیو میں ہم ٹوئنٹی سکھ سے فیفٹی فیزیکس ایم سی کیو کو ڈسکس کریں گے تو چلے دیکھ لیتے ہیں ایم سی کیو نمبر ٹوئنٹی سکھ سٹیٹمنٹ ہے یہ کیچو سیکنڈ لوگ کے سٹیٹمنٹ ہے کیچو کی ٹوٹل دو لوگ ہیں فرسٹ لاغ کہتا ہے جس کو ہم فرسٹ لاغ کو جنکشن لاغ بھی کہتے ہیں یا کرانٹ لوگ بھی کہتے ہیں فرسٹ لاغ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ الڈجیبریق سم آف آل کرانٹس ایٹھ جنکشن is zero اور سیکنڈ لوگ کی سٹیٹمنٹ ہے دل جب بڑک سم آف پوٹینشل چینجز فار کلوز لوبیز zero سو یہ سٹیٹمنٹ ہے دیکھتے ہیں میں چینج آئے گا وہ ہم نے بتانا ہے کتنا اس کی ریزیسٹنس ہو جائے گی تو ریزیسٹنس کے لیے آپ فارمولا لکھتے ہیں ریزیسٹیوٹی انٹو لینٹھ ڈیوائیڈڈ بائی ایڈیا آف کراس سیکشن مطلب رو انٹو ایل ڈیوائیڈڈ بائی اے تو اگر ہم لینٹھ کو ڈبل کرتے ہیں تو افکورس آپ کو پتا ہے کہ اس کا کراس سیکشن ایڈیا وائل کا جو ہوگا وہ ہو جائے گا ہاف سو اٹ مینز آپ لینٹھ کی جگہ لکھیں گے ٹو ایل اور ایڈیا چونکہ ہمارے پاس ہاف ہو جائے گا تو ڈیوائیڈ آف کریں گے اے بائی ٹو سے ٹھیک ہو گیا مطلب آپ نے پٹ کیا رو ٹو ایل ڈیوائیڈ بائی اے بائی ٹو تو سیمپل ڈیویڈ میں جو اے بائی ٹو ہے اس کا ٹو اوپر چلا جائے گا وہ ٹو ایل سے ملٹیپلائی ہو کے بن جائے گا ہمارے پاس فور ایل تو فور کو آپ سیپریٹ کر لیں گے اور آپ کے پاس ریزیسٹیوٹی انٹو لینٹھ ڈیوائیڈ بائی اے جو ہے وہ ریزیسٹنس کا فارمولا بنے گا مطلب آپ کے پاس ریزیسٹنس بنے گی فور آر کے ایکول انیشیل جو ریزیسٹنس ہے آپ کے پاس وہ ہے تھری ہم جب اس کو آپ فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ریزیسٹنس جو نیو بنے گی وہ نکھلے گی ٹو اوہم مطلب جب بھی آپ لینٹھ کو ڈبل کرتے ہیں تو ریزیسٹنس آپ کے پاس فور ٹائمز ہو جاتی ہے ٹوئنٹی سیون کا کریکٹ اپشن اب مارک کریں گے ڈیرٹا ٹویل وہم ٹوئنٹی اے دیکھتے ہیں کرنٹ پاسنگ تھوڈا کوئل آف گروانہ میٹر گروانہ میٹر میں جو کرنٹ پاس کرتا ہے وہ اینگل آف ڈیفلیکشن کے ڈیریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے تو اس کے لیے کریکٹ اپشن آپ مارک کریں گے ایلفا سی اور ڈیوائیڈڈ بائی بی این مطلب وہ ڈیریکٹلی پروپورشن ہے اینگل آف ڈیفلیکشن کے انورسلی پروپورشن ہے فلکس ڈینسٹی کے ایڈیا اور ایڈیا کے بھی انورسلی پروپورشن ہے اور نمبر آف کوئلز کے انورسلی پروپورشن ہے ٹوئنٹی ایڈ کا کریکٹ اپشن مارک کریں گے ایلفا ٹوئنٹی نائن دیکھتے ہیں دہ روڈ آف یونٹ لینٹھ is moving at 30 degree through a magnetic field of 1 tesla if the velocity of rod is 1 meter per second then induced EMF in the rod will be given آپ نے بتانے induced EMF ہمارے پاس کتنی آئے گی جبکہ ہمارے پاس ایک magnetic field 1 tesla کا given ہے اور اس کی جو velocity given ہے وہ 1 meter per second ہے اور length بھی given ہے جو کہ 30 ہے تو آپ نے کیا کرنے formula induced EMF کا لگانا ہے e is equal to vbl theta تو اس میں جب اب آپ value putt کرتے ہیں آپ value putt کریں گے v کی آپ کے پاس one ہے l کی آپ کے پاس one ہے تو b جو آپ کے پاس magnetic field given ہے وہ بھی one ہے unit length کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب one consider کریں گے آپ length کو اس کے علاوہ آپ کو angle دیا گیا جو ہے 30 degree تو sign 30 کی آپ کو value بتا ہے sign 30 کی value ہوتی ہے one by two یا point five تو سب values کا تو simple آپ کے پاس وی بی ایل sign theta میں آپ کے پاس نکلے گا one sign 30 ٹھیک ہے sign 30 کی value آپ putt کریں گے one by two یا point five تو اس کا correct option آپ کے پاس induced EMF کا نکلے گا beta point five volt آپ نے تمام sign 30 sign 90 sign 190 اور sign 360 ہے similarly آپ نے cause 30 60 90 اور آپ نے اس کے 180 اور cause آپ نے 360 کی value جو ہیں وہ اپنے fingertips پہ calculate کر کے یار رکھ لینی ہے ان سے کافی MCQ آپ کو آ جاتے ہیں final exam میں تو simple یہاں پہ آپ نے بتانا تھا کہ sign 30 کی آپ کے پاس کیا value نکلتی ہے تو اس کی نکلتی ہے value point five یا one by two 29 کا correct option بن گیا بیٹا 30 دیکھتے ہیں and alternating voltage is given by 20 sign 157 T the frequency of alternating voltage آپ کو ایک value دی گئی ہے جو کہ بسکلی ایک equation ہے جس میں آپ کو omega omega sign omega T آپ کو پتا ہوتا ہے sign omega omega کی جگہ انہوں نے omega کی value مطلب angular velocity کی value 157 meter per second لکھ دیا ہے ابھی ہم نے بتانا ہے اس کی frequency کیا بنے گی جب کہ ہمیں اس کی angular frequency angular velocity already پڑتا ہے تو آپ کو بتا ہوگا angular velocity کا ایک فارمولا لکھتے ہیں omega is equal to two pi f آپ نے یہاں پہ omega کی value put کرنیا ہے اس کو two pi سے divide کرنا ہے مطلب آپ کے پاس final frequency پھر نکلے گی 157 divided by two pi ہو ہو جائے گا final frequency آپ کے پاس نکلے گی 30 میں نکل جائے گی آپ کے پاس final frequency 25 hertz 157 کو two pi سے مطلب two کو pi سے multiply کریں گے تو six بن جائے گا آپ کے پاس 157 کو six سے divide کریں گے تو answer نکلے گا 25 hertz 30 کا correct of mark کریں گے بیٹا 31 دیکھتے ہیں in the capacitive circuit of ac quantify when q is equal to zero the slope of qt curve is slope of qt basically ہمیں current کو دیتی ہے current کے لیے یہ draw کرتے ہیں تو 31 میں ہم سے یہی پوچھا گیا جب ہمارے پاس charge ہوگا zero ہوگا تو آپ بتائیں current پہ کیا effect ہوگا current کی کیا value ہمارے پاس بنے گی تو جب یہ آپ کے پاس charge zero ہوتا ہے qt curve کی slope جو ہوتی ہے وہ maximum جاری ہوتے time axis پہ تو مطلب آپ کے پاس current جو ہوتا ہے وہ maximum ہوتا ہوتا ہے سو 31 کا correct option mark کریں گے alpha maximum 32 دیکھتے ہیں the number of crystal systems are total seven crystal systems ہے جن کو ہم latest energy اور atomic structure کی structure کی بیس پہ classify کرتے ہیں 32 کا correct option mark کریں گے چارلیس سیون 33 دیکھتے ہیں the solids are classified as solids کو ہم تین category میں classify کرتے ہیں number 1 crystalline solid number 2 amorphous اور number 3 polymeric solid polymeric solids کی آپ کو example پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی polymers ہیں protein nucleic acid carbideur cellulose یہ سارے polymers ہیں amorphous کی example آپ کو پتہ ہے glass rubber جو say plus things ہیں ان کو amorphous solids کہتے ہیں crystalline solids میں sodium chloride iodine کافی زیادہ example کوئی بھی آپ یاد ضرور رکھیں 33 کا correct option ہم mark کریں گے delta یہ سب example ہیں solids کی ارث orbit speed is ارث کی آپ سے speed پوچھئیے کہ sun کے around اس کی orbital speed کتنی ہے ایک second میں تو ارث جو orbital speed ہے اس کی sun کے around وہ ہے چارلی option میں 30 km per second یا اس کے علاوہ اگر آپ کو وہ value مائلز میں given ہو تو وہ بنے گی ہمارے پاس 18.5 مائلز یہاں پہ correct option ہم mark کریں گے چارلی 30 km per second 35 دیکھتے ہیں وہ explain the photo electric effect photo electric effect Einstein نے explain کیا تھا 35 کا correct option ہے بیٹا Einstein 36 دیکھتے ہیں black body radiation spectrum is an example of black body radiation ہمارے پاس continuous spectrum کی اگزیمپل ہے correct option بنے گا ہمارے پاس چارلی 37 دیکھتے ہیں charge on positron positron پہ بھی charge ہوتا ہے ہمارے پاس positive جس طرح electron پہ negative ہوتا ہے اس کا بالکل anti particle ہوتا ہے positron اور اس پہ charge ہوتا ہے positive 37 کا correct option مارک کریں گے بیٹا positive 38 دیکھتے ہیں particles equal are greater in mass than of the protons are called آپ نے بتانا ہے کون سا particle ہے جس کا mass perotons کے equal ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں neutrons اور perotons کا mass جو ہوتا ہے almost equal consider کیا جاتا ہے اور neutrons کو ہم کہتے ہیں barions neutrons اور perotons دونوں جو ہیں یہ examples ہیں basically barions کی تو 38 میں correct option ہم مارک کریں گے alpha barions یا neutrons کے equal ہوتا ہے binding energy per nucleus for uranium in above is binding energy آپ نے بتانا ہے uranium کی کیا ہے بارنگ energy ہوتی ہے ہمارے پاس 7.7 mega electron world beta will be correct option 40 دیکھتے ہیں number of isotopes was cesium cesium کے 36 isotopes ہیں 40 کا correct option بنے گا ہمارے پاس delta اس کے علاوہ آپ نے xenon کے isotopes بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بھی پاسٹ پیپر میں کافی باری پوچھا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں mcq number 41 kx-rays are produced due to transition of electron from آپ سے پوچھا گیا kx-rays کب produce ہوتی ہیں kx-rays top produce ہوتی ہیں جب بھی کوئی transition ہوتی ہے electron کی inner shell میں outer shell سے electron کی transition ہوتی ہے inner shell میں تو kx-rays ہمارے پاس top produce ہو گئی جب electron move کریں گے ہمارے پاس l shell جو کہ ہمارے پاس بنتا ہے outer shell تو inner shell میں آئیں گے k shell میں electron l shell سے آکے k shell میں گر رہے ہیں ان کی transition ہو رہی ہے تو اس سے بنیں گے ہمارے پاس kx-rays 41 کا correct option mark کریں گے بیٹا 42 دیکھتے ہیں which of the following series of hydrogen spectrum lies in the ultra-wilded region simple book wording والی line ہے 42 کا correct option mark کریں گے Charlie Balmer series جو ہے ultra-wilded region میں فال کرتی ہے 43 دیکھتے ہیں the mission of electrons from metal surface when exposed to light is called photo electric effect کی definition 43 کا correct option mark کریں گے delta photo electric effect 44 دیکھتے ہیں Einstein was awarded nobel prize in physics in 44 میں آپ کو بتانا تھا کہ Einstein کو کون سے سال میں nobel prize award کیا گیا تھا تو ان کو 1921 میں nobel prize ملا تھا correct option بنے گا delta 45 دیکھتے ہیں one use of single pn junction semiconductor in an electric circuit is a پی انجیکشن کا اپنے ایک use بتانا ہے تو اس کو اس میں جو ہوتا ہے single pn junction میں جو electrical circuit ہوتا ہے اس میں بیسکلی تین ہم چیزیں لیتے ہیں نمبر ایک اس میں ہم دیکھتے ہیں base collector اور emitter ہوتا ہے پی انجیکشن میں اور اس کو ہم use کرتے ہیں as a transistor 45 کا correct option آپ مارک کریں گے beta transistor 46 دیکھتے ہیں the center region of transistor is called center region transistor کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے تین regions ہوتی ہیں نمبر ایک اس کا center region ہوتا ہے base اور اس کا جو outer region ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے number ایک emitter اور number 2 collector پہ اور اس کا center region ہمیشہ اس کی کونسی بھی type آپ لے لیں pnp لے لیں npn type لے لیں transistor کی center region ہمیشہ اس کا ہوگا base 46 کا correct option مارک کریں گے اب charlie base 47 دیکھتے ہیں the charge to matter is mass ratio of neutron is neutron کا charge آپ کو پتا ہے zero ہوتا ہے so charge to mass ratio ہمارے پاس بنے گی zero 47 کا correct option بنے گا ہمارے پاس charlie zero 48 دیکھتے ہیں glass and high steel carbons are examples of glass اور high steel carbons یہ brittle substances ہیں اور یہ brittle substances کی example 48 کا correct option بنے گا بیٹا 49 دیکھتے ہیں the concept of direction is purely concept of direction direction کو ہم pure direction جو define کرتے ہیں وہ define کرتے ہیں location of something relative to something else so 49 میں correct option ہم mark کریں گے alpha relative means location کسی بھی چیز کی relative to something else اس کی ہم location کو کہیں گے concept direction pure direction کی definition کہیں گے so correct option ہے alpha relative the force which is responsible for the breaking of radioactive elements is وہ force جو radioactive elements کے لئے break down کا سبب بنتی ہے وہ ہوتی ہیں ان کی weak nuclear force یا weak force یا اس کو weak interaction بھی کہتے ہیں یہ basically ان کے جو sub atomic particle electron proton neutrons ہوتی ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے ان میں ایک attraction بنا کے رکھتی ہے تاکہ یہ combine رہے چونکہ یہ force آپ کے پاس weak ہوتی ہے اس لئے یہ breakdown کا سبب بنتی ہے radioactive elements so 50 کا correct option آپ نے mark کرنا ہے alpha weak nuclear force is the cause of breaking of radioactive elements thank you so much everyone یہ تھے mcq physics کے جو most important اپ کمنگ یوسیٹ exam کے لئے تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ biology اور chemistry کے mcq بھی discuss کریں گے اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ quantitative reasoning analytical reasoning کے بھی mcq discuss کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایسے writing کے بارے میں بھی tips اور tricks اور important topics بھی بتائے جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ